السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایسی چار چیزیں کاؤنٹ کرا رہی ہیں ایسی چار چیزیں بیان کر رہی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے باقی ان چار چیزوں کے علاوہ اگر ہم سے آپ کسی اور چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہماری دوسری ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں یا ہمیں کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے تو کونسی چیزیں ہیں وہ چار جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا ناک میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے پہلی چیز ہمیشہ یاد رکھیں ناک میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے پر سگریٹ تمباکو پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کوئی تمباکو پی لے تمباکو روزے کی حالت میں تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح سگریٹ بیڑی ہوکہ وغیرہ اگر کوئی پی لے روزہ کی حالت میں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور تیسری چیز ہے انہیلر کا استعمال سے بھی انہیلر کے استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ روزے کی حالت میں یہ کام نہ کریں اور چوتھی چیز ہے ماہواری پیریڈ کے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں ہے اور اس کو پیریڈ آنے لگیں پیریڈ شروع ہو جائیں تو پھر اس سے روزہ باقی نہیں رہے گا اور ایک دو چیز اس میں اڈ کر لیجئے کہ روزے کی حالت میں اگر ڈیلیوری ہوئی تو ڈیلیوری کے بعد جو بلڈ آتا ہے اس بلڈ کے آنے سے بھی عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک چیز اور اس میں اڈ کر لیجئے کہ اگر کسی شخص نے کسی لڑکے نے کسی مرد نے مسٹرویشن کیا مشتزنی کی تو پھر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کے روزے کو نقصان پہنچاتی ہیں اس لئے ہمیں خیال کرنا چاہیے اور اپنے روزے کے حقوق کی ریایت کرتے ہوئے روزے کو رکھنا چاہیے اور اس کو خراب ہونے سے بچانا چاہیے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ